دور دے غلام نے جیسے ہاں لفظیر اندر جنابِ آلان پھنٹے بازوں نہ لگا رسولِ ربی نے صدر نارا لائے میں نو انہوں نے جذبہ میں کہ ان لوگ تک صحابی آز آگیا دینا در نام حضرتِ عمر بن جمع ہوئے چار پتران دفعوں ہے یہ تو میرے دل تیرے کریمہ کا مہت دا محنان مل جاوئے لگے دیکھے کہ میں چلو پتر چلی حضور نال دینا دی بیوی نے از راہِ مزاق کی دل کی دیا کیونکہ اقلاق تو قدرِ معذور صدر چل دیاں آیاں ذرا لگڑا آنکے چلنے ساتھ آنکہ دی بیوی نے آکھے آنکہ کہ لوگ بتا ہے ان کے پتے کتنے زیادہ دیا باڑے نال حکر بنا زیادہ پتے آئے لیا کس میں لے جاؤں گے لگتا لہتے بھاچہ مر گئے تیرے تو دوریا نہیں جائے گا کہ رکھے پڑے گا یا پھنے میں ہاتھ رکھا کے آنکہ میرے مالک آنکہ تاجدارِ خط میں نبوت حضرت عمر بن جبوں جنابی آلہ اپنی بیوی دھتا نہ سوڑ گئے کہ تیرے تو چلے آنکہ داتوں کے آنکہ آنکہ آتھ اٹھا کے گا یا اللہ باقی پا میں سندہ ہوں یا شہیدوں ہیں میری ان کو دعائے میرے مالک آنکہ میری لاشی مدینے واپس میں جانی چاہیے لیو تیری لاشی مدینے واپس نہ آوے تاکہ جنابیانا لوگانوں پھندہ چل رہے ہو حضرت عمر بن جب دے اپنی ہاتھ جانا جو درامر دیواستے تیرے بیتا بولے ہو میدانے جان کے جاہے آخر وقت آیا شہیدوں گے جنابیانا جس میں نے آپ دلاشتے ساندھے نے اٹھائی نہیں جان دی بلا کر جدو کنبک کر کے ہو بڑی کوشش سجدہ چیتے رکھ رہنے ہو دارچی حرپا سے ٹوڑ دیئے لگے کہتے تو مدینے والموں کر دے پھر پہ جان دے میرے دیتے رے کریمہ کنو حرد کی تحضوری کی ماجرہ میری آنکہ نے فرمائے ہو اینہ گھروں آنے ہاں کوئی دعا نہیں سکیتی اتھائی نہیں کہا ہاں جی دعا کیتی میری آنکہ نے فرمایا کہ انہیں دعا قبول ہو گئی جنابیانا چودہ صدیہ پہلے ماجرہی دیتے ہیں حضرت اپر بیٹے بھونے نسے گایا حضور دہ غلام پرنڈ پرنڈیچ ماجرہ ہو سکتا ہے بھونہ ہو سکتا ہے پیمار ہو سکتا ہے لیکن نبی سونے دین شریعت دا نبی سونے دین نخددار کبی نہیں ہو سکتا یا پیشا حضور دنوں کر کر دنہ دے منا رہے کیسا پرنڈی مشکل پہلا ہویا یہی لطف سجن دم پہ دم آرے سجن آہا 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 نبی سجن آہا 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 آہ میں بھی جنابِ آنا آئے میں نام میں انگر رہا اور جنابِ آنا دعا واسدہ کی ویا کہ معاملہ کی پر رہا جس میں نے دشمہ سے ہی حصفہ دیکھیا حضرتِ دلہ پر جاش حضرتِ سادہ ہاتھ پکڑ کے کلرے چلو ذرا پاس قبولیتی ہے گھڑینا نے دعا کری سانو کو یاگ یوکہ ملا دعا کرو عزیہ کیا جناب اے جیے کوٹھی مر گئی اللہ دو ہور دے دے ایک گھڑی آئی اللہ دو ہور دے لے اترے لا کھائے لا ناروڑ دے ساتھیا دو آنا آئے پہ مانا آئے حضور دے گھلا مانی دو آنا آئے دادا سواہ رو حضرتِ سادہ رہا کیا جناب کرو دعای کے لیے نردی پہلے تُسا دعا کرو اپنے باز پہ کرو میں آمینہ کھانا کیونکہ ہو سکتا ہے جن تُسا مگنا چاہتے ہو میں نمج سکا جن میں مگنا چاہتا ہو تُسا نمج سکا مہلے تُسا مگنا آئے سبحان اللہ 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 سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جرہ سبحان اللہ 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 اللہ سبحان 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 اللہ کوئی یہ بھی نصر من لوگ کہ جناب جو میں بازو ساڑھے باستے حیثیت رکھ دا ہے یا جنابِ اللہ ساڑھے حد پہن رکھ دے جو میں جسم باستے رودی حیثیت عقیدہِ ختمِ نبوت بھی مسلمان ورد کوئی حیثیت تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار زندہ بار من صبح نبیان 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 اصل مسئلہ ہے اور میرے پہنے کا مولوی حدیث پہلے پڑھ دا لوگاں کہنا سی یہ ہے کیلچیر سے بیٹھے ہوئے اس مردِ کلمگو کہ مجمع دے ہوئے جنابِ اللہ سٹوڈنٹ ہون تاجر ہون کاروباری ہون زمیدار ہون وہ بھی حضورتِ حدیث سنا کے کہنا جناب اے نارے جوتے کوئی اتراز نہ کرے کہ گستاخِ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا ہسی اس حدیث در ترجمہ کرنے کہ من صبح نبیان من صبح نبیان اس واسطے رہنہ حضورتِ دین لیکن خلاف کوئی بکبکہ رہ کرے اور میں ایک گل تو انہوں نے سنانا جاؤں اے جماعت رو اللہ کریم کی انہیں دیتائید حاصل ہے جیڑا جیڑا انہیں راوے چاہے ہیں بچیاں انہوں نے کاخنے بے شک اب پچھلے سال دی گھر لے کہ نون لی گا لے نفضل خان کے نزی آپ قرارداد لائیں ان پہ پابندی لگائیں لبیق والوں پہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے آج اپوزیشن اپنی جان نو رون دی پہی ہے حکومت اپنی جان نو رون دی پہی ہے حکومت لیانا لے اپنی جان نو رون دی پہی ہے بے شک ہوش کسے نو کوئی نہیں جیڑا نعرہ لبیق دا مٹانا چاہنے ساں پہلے ہوتی ہوں جتھے سیدھے ہونے تکھلو کیوں لبیق لبیق یا رسول اللہ 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 لبیق اپنی بھلائی سوچو اپنے بھاستے جناب آلا کوئی پہتر فیصلہ کرو اس رسلے میں اس کوئی لکاوٹ پیدا نہ کرنا یہ حضور ددین ان تختے لے آلا چاہدے لے یہاں نفس کی کوئی پیغام ہے یہ سید کی فائد علیہ کافی فقدے غل جا دیا سڑا گیا کہ کوئی کوئی باقی نہیں گا نا چمل رہ جارا بس رسول اللہ کا دیبِ حسد نام شاہد جہاں پٹ جائے گے لیکن یہاں وہ جائے گے کافی ولے کے حشر تک نا تے حضرت کا آزمانوں پر سخت نام شاہد جائے گا بس رسول اللہ کا دیبِ حسد حسد نام شاہد تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار بس پیارے ہو اے پینا میں بسا سارے آواز سے دل دیاں دگتیاں تلکے جاؤ مرنا تحائی کیوں نہ حضور دنہ میں لگ کے مرنا ہت کجی بولو موت اکٹ الحقیقت لیکن کیوں نہ جنابِ اللہ لوگ آکھڑ کے مرے ہیں کے سرکار دلنا سبحان اللہ وقیم الومت حضرت اللہ محمد یارخان نائمی رحمت اللہ آپ فرماندہ میں نے نماز بھی پڑھنا قرآن پڑھنا جو کرنا میں کہنا یہ سب سے حبیب دیمار گائے چہدیہ کسی کیا حضرت دیت کیوں کر دے ہو فرمائے یار آمد یارخان نائمی بھی قبول ہوڑی ہے کہ نہیں ہوڑی ہے جہاں چھانگ پھٹک ہوڑی ہے پچھ ہزاراں خامیہ نکل آنیا نے اس سرکار دکھاتے فادے میں آئے اس واسطے کے سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہے سرکاری مال دی چیکنگ ہے نہیں ہوڑی ہے اس واسطے حضور دینا میں اپنی گردنا لائی پھرنے آن یہ کم میں کم روز حشر جدو اٹھی ہے بیا کر یہ ہوئے جڑا حضور دینا میں گیا سا یہ ہوئے جڑا مصطفیٰ دینا میں گیا سا مجھے بولو اللہ اس واسطے کے پھر آپ جیسے فردی حالات آجا دین لگ کھڑے رہنا ہے مضبوطی لگ کھڑے رہنا ہے لپینکہ چھنٹا آتے چلائے کے اور دنیا نو دسنا یہ ہوڑے آواز دپڑ مالی نہیں کلپوں مالالی نہیں مکڑا مالی نہیں کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت کونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹوے دشمن ملے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا دستورِ ریاست کیا ہوگی ہے لَا اِلَّا 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 صحیح پینام حضورت دین نے آگیا ہے حق کا دی شریعت ملگ رہنا ہے اسے دین نے سربلند ہونا ہے اور ہے بھی نہیں یہ نے غالب ہونا ہے انشاءاللہ ایک وقت آنے پاکستان دے تھانے تو لے کے پاکستان دے پارلیمنٹ تک گل ہوئی ہونی ہے جو حضورت دین آگیا ہے حق میں بلکل کہنا چلنا اُنہا لوگاں نو جنہ نادانی دے اندر لبیک دے اس پیغام دے مخالفت کیتی ہے کہ آج جو سارے اگر کسے بھی مصیبت دا شکار میں اُنہاں نو فوراں اللہ دی بارگر توبہ کرنی چاہیے دیئے کیونکہ اے دعوت رسول اللہ دے دین بھی ساڑھے بابے اور آئے اکراری بھی نہیں کیا کہ میں نو جناب فلان چیز چاہیے تھے حالانکہ میں میرے جیسے بندے ساڑھی کئی موقع کے ایسے آئے پس ہی سوچڑتے مجبور ہو گئے یار بادیں کی ہوئے گا کل کی ہوئے گا لیکن اللہ تعالی لمحی زندگی دے وے اور سیحس آلی زندگی دے وے اس مردے کلندر رو جنہیں ویلچیئر دے بے کہ ساروں ناموں سے رسالتہ مسئلہ سمجھایا کہ ایک باری بھی اگر اندھے سامنے جیلج گل کی تھی ہے کہ بابا جی کی بڑھے گا ہونے کیا دوبارہ اندھے گل نہیں کرنی کہ لوگانے پترانوں میں براتے بہن کے کہن دے رہو نا پھر میرے سامنے بھی ہوئی گل کر اندھے نہیں مناسب لوگ کیا کر گے کسے بار دے صفائی سن لیا تو کیا کر گے لوگانے بالانوں کہن دے اپنی باری آئی ہے مران لگ خینے نہ پتر پتھے بھی ہوئی گل کر گڑی بار کر دا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عبید و صدقہ میں فل کرانا لے میں فل سجانا لے معافلت کرانا لے سب دوں دو میں جانا بھی تو اپنے سیاں پر مران لے